نمسکار ترہ ترہ بھر یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لال بٹن دبا کر سسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستو شیئر جرور کریں اپنے مطروں کے ساتھ میں دوستو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے سوسانت سنگھ راجبوت کو لے کر سی بی آئی نے پھر بڑا بیان دے دیا ہے قریب آج دوپیر کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ اور بڑی خبر ہے سوسانت کے فین کی دنیا کے لیے کیونکہ ایک طرف ایمز کی رپورٹ آ چکی ہے اور ایمز کی رپورٹ کے اندر بھی کئی بڑے کلاسے ہوئے ہیں یہاں تک کہ سوسانت کو لے کر نیا اپ ڈیٹ جو ایمز کی ٹیم نے دیا ہے سوسانت کی ابھی تک فائنل رپورٹ سبمیٹ نہیں کی گئی ہے اور فائنل رپورٹ آنے کے لیے ان کو دو دن لگ سکتے ہیں دوسری اور ان سی وی کی ٹیم لگا تار اوپرشن شروع کر دیا ہے گوہ سے لگا کر مہاراشتہ میں کئی بڑے ابھی نیتاؤں سے لگا کر راج نیتاؤں کے گھر سانبین شروع ہو چکی ہے کیونکہ دی پی کا پادو کون کے موبائل سے دوستوں ایک اور نئے قریب سات نام سامنے آئے ابھی نیتاؤں کے جس کے اندر پہلے سے تین نام سامنے آ رہے تھے لیکن اب سات نام اور جھڑ چکے ابھی نیتاؤں کے جس کے بعد میں بولی وڈ کے اندر پوری طرح سے اڑکم مت چکا ہے دوسری اور سوسانت سنگھ راج پوتھ کو لے کر ان کے وقیل نے بیان دیا ہے کہ ایمز کی ریپورٹ ابھی تک پوری فائنل ریپورٹ نہیں ہے اور انہیں پورا اندیسہ اور انہیں پورا بھروسہ بھی ہے کہ ایمز کی آنے والی فائنل ریپورٹ کے اندر سوسانت کو لے کر بڑا خلاصہ بھی ہوگا کیونکہ ابھی حال ہی میں ریپورٹ جو سب میٹ کی گئی ہے ان سی بی اور سی بی آئی کو اس کے اندر سوسانت کو لے کر یہ راستہ ساپ کر دیا ہے کہ سوسانت کے ساتھ میں کچھ بھی غلط نہیں ہوا ہے لیکن سوسانت کے وقیل وکاس سنگھ نے بیان دیتی ہوئی کہا ہے کہ دیپیکہ پادوکون سے لگا کر سلمان خان کرن جوہر اور کئی بڑے ابھی نتاؤں کے نام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی کال ڈیٹیل کے اندر سوسانت پر دباؤ بنانے کی بات بھی سامنے آ رہی تھی کہ وہ بولیورڈ انڈسٹری سے باہر نکل جائے کیونکہ سوسانت ایک کم عمر کے اندر ہی بڑا عوضہ پات چکے تھے جس کے چلتے انہوں نے کئی بڑے ابھی نتاؤں کی نیند بھی اڑا دی تھی دوسری اور دساز سالیان اور سوسانت سنگ راجپوت کو لے کر سی بی آئی اور ان سی بی کی ٹیم نے سرچ اوپریسن سرو کر دیا ہے سلمان خان کو لے کر نیا اپ ڈیٹ آ رہا ہے کہ سی بی آئی نے ان کو اسی جگہ سے پکڑ کر لے کر جا رہی ہے اور جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور جیسی تصویر دوستو سامنے آ رہی ہے کہ سلمان کو ان سی بی پستاس کے لیے لے کر جا رہی ہے کیونکہ ان کو سمن بھیجا جا رہا تھا جس کی وجہ سے سوسانت سنگ راجپوت کو لے کر دوسری اور سلمان خان دو بی جانے کی پھراک میں نظر آ رہے تھے جو ان سی بی کی تصویروں میں ساپ نظر بھی آ رہا ہے جس کے چلتے سوسانت سنگ راجپوت کو لے کر نیا خلاصہ بھی کر سکتے ہیں سلمان خان دوسری اور دکپیا پادو کورڑ اور دساز سالیان وہیں ریا چکرورتی اور دساز سالیان سے لگا کر دیا مرجہ کے بھی بیانوں کی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی بیان دیئے کہ وہ اس ڈرگ سکیل کے اندر قریب پانچ سال پہلے سے جڑی ہوئی تھی اور ان سی بی نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ دیا چکرورتی ہے ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ڈرگس ڈیلر تھی دوسری اور دیپی کا پادو کورڑ کے موبائل سے بھی اس بات کو قبول کیا گیا ہے اور فرنسک ڈپارمنٹ نے اس میڈیکل ریپورٹ کے اندر بھی اس بات کو ثابت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیپی کا پادو کورڑ کے سریر میں کئی جدہ ڈرگس کے سمین پائے گئے ہیں جس کی وجہ سے دیپی کا پادو کورڑ بھی پوری طرح سے بے نقاب ہو گئی ہے دوستو اور دیپی کا پادو کورڑ کو جلد ہی سی بی آئی نائک جوڈیسری کے اندر بھیج سکتی ہے جس کو لے کر نیا خلاصہ بھی ہو سکتا ہے دوسری اور ایمز کی ریپورٹ بھی آ پہنچی ہے وہیں دیپی کا پادو کورڑ کی نیندے بھی اڑی ہوئی ہے کیونکہ ادھو تھاکرے کی سرکار آپ خود کو بچانے کی کوسیسوں میں جڑ چکی ہے کیونکہ سنجر رہوت اور ادھو تھاکرے ایک طرف کیچڑی پکا رہے تھے وہ پوری طرح سے دوستو پھیل ہو چکی ہے کیونکہ سنجر رہوت اور ادھو تھاکرے عدیتی تھاکرے کو بچانے کی کوسیسے کر رہے تھے دیسا سالیان اور سوسانت سنگھ راجبود کو لے کر کیونکہ ان کا نام لگاتار سوسانت کے ساتھ میں جڑا ہوا آ رہا تھا جس کی وجہ سے عدیتی تھاکرے کو چپ رہنے کی ہدایت بھی دی گئی انہی تھا وہ اپنے منطری مندل اور منطری پر سے استیفہ دینے کی بات بھی کہہ چکے اور سیوشانہ کے قریب تیس ویدھائکوں کا یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ وہ بھاجبہ پارٹی جوئن کرنے والے ہیں کیونکہ سرد پوال نے بھی بیان دے دیا اور ادھو تھاکرے کو پوری طرح سے بے نقاب انڈو گو سوامی کر دیا ہے اور دوسری طرف آج تک کی میڈیا کو بھی بے نقاب کر دیا ہے انڈو گو سوامی نے کیونکہ جس طرف آترس کو لے کر راہول گاندی اور پرنکہ گاندی کا جو ڈراما ہائی والٹیج سامنے آ رہا ہے اس کے بعد کئی زیادہ سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ راجستان کے اندر چل رہی سیاسی راجنیتی پر ابھی تک کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے لیکن مہاراستہ کی سرکار ادھو تھاکرے کو گرنے کی استطیق سمبوت پوری طرح سے ثابت ہو چکی ہے کہ وہی گرہ منتری امیسا نے خود اس بات کا سنگیان لیتے ہوئے بیان دیا ہے کہ راج پال سے ان کی بات چیت ہو رکھی ہے اور جلد ہی مہاراستہ میں جو پچھلے تین مہینوں سے ہو رہا ہے سی بی آئی جانچ کو روکا جا رہا ہے اور انسی بی کی ٹیم پر جو چھتیس دو درما پروڈر سر کے مینجر ہے ان کے دورہ نیتاؤں کے دورہ ان پر دباب بنایا جا رہا ہے ان کی بھی ریپورٹ جلد ہی سوپی جائے گی جس کی وجہ سے سب سے بڑا خلاصہ ہونے کی پوری سمباؤن آئے جتا ہی جا رہی ہیں دوسری اور دیپیگا پادکون نے بھی یہ بیان دیتے ہوئے جکر کیا ہے دوستو کی دیپیگا پادکون سارا علیکان اور سردہ کپور اس کھیل کے اندر جڑی ہوئی تھی اور ریاں چکرورتی کے گھر پر اس ساری پالٹی اور کھیل اور مال کو وہاں پر رکھا جاتا تھا اور اس کے بعد میں سب سے بڑی انڈسٹریز کی پالٹی کی جاتی تھی جس کی وجہ سے کئی بڑے خلاصے ہو رہے تھے دوسری اور سلمان خان کو بھی لے کر اب سی بی آئی اور ان سی بی کی ٹیم نے بڑا ایکشن لینے کی اوپریسن چلانے کی شروعات کر دی ہے اور ان سی بی نے یہ بیان دیتے ہوئے بھی کہا کہ اب جلد سے جلد جو بولی وڈ اور راج نیتاؤں کے لیے سوال کھڑے کی جا رہے ہیں ان کو لے کر بھی جلد سمن بھیجنے کی تیاری میں کیونکہ دی پی کا کے موبائل سے جو ابھی نیتاؤں کے نام سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد میں بی آر کے سی ایم نیتیس کمار نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سی بی آئی اور ان سی بی کی ٹیم جلد سے جلد اس بات کا پردہ پھاس کرے اور پورے چھسائی سامنے لے کر آئے اور ایمز کی ٹیم کے دوارہ ویسسگیوں میں جو ریپورٹ بنائی گئی ہے اس کا بھی کھلاسہ ہو چکا ہے اور ایمز کی ریپورٹ کے اندر یہ ساپ طور پر جکر ہو چکا ہے کیونکہ سی بی آئی کی اور ان سی بی کی جانت پرتال قریب ایک مہینے ہو چکا ہے اور ایک مہینے کے اندر ایمز کی ریپورٹ میں کے اندر بھی کافی زیادہ دیریوریٹی جس کو لے کر ان کے وقیر سے لگا کر سسانت کی پہن نے بھی اپنا انسن سنو کر دیا تھا یہاں تک کہ وقیل وقاہ سنگھ نے یہ بیان دیتے ہو وقاہ کی سی بی آئی اور ان سی بی کی ٹیم ابھی ڈھیل دے رہی ہے اور جس کے اوپر سنگیان لینا بڑا جروری لگ رہا ہے کیونکہ ایمز کی ابھی تک ریپورٹ سامنے نہیں آ رہی ہے اور ایمز کی ریپورٹ پر بھی انہوں نے سوال اٹھاتی ہوئی کہا تھا کہ جب سوسانت سنگھ راجپوت اور دیسات سالیان کی ان کے پاس میں سویتا سنگھ جو سوسانت کی بین تھی انہوں نے جو پکچر بھیجے تھی انہوں نے وہ ایمز کے ایک ویسیس گیس سی سمپرک کر کے وہ پکچر ان کو بھیجے تھے اور انہوں نے دو سو پر تیسے سوسانت کو بڑھائی گیم بجانے کی بات سامنے آ رہی تھی جس کو لے کر نئے خلاصے بھی ہوئے تھے جس کے اوپر بھی ریا چکرورٹی کے وقیل نے سوال بھی اٹھائی تھی کہ ایمز کی ٹیم کے دوارہ اگر وقاہ سنگھ وقیل کو یہ ساری باتیں بتائی گئی ہے تو ایمز کی ٹیم کو بدلنا بڑا ضروری ہے کیونکہ ان پر بھی سندے ہوتا ہوا جارہا ہے کہ وہ اور بھی ثبوتوں کو چھڑ سار بھی کر سکتے ہیں دوسری اور سی بی آئی کو بارہ سے تیرہ ثبوت اور بھی ملے ہیں جن کو لے کر سی بی آئی نے بھی خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہے ٹیم مہاراشترہ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو بولی وڈ کے اندر کا زیادہ نقصان بھی ہونے والا ہے کیونکہ بولی وڈ کے انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ میں کرکیٹروں کی بھی نام کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور انسی بی ٹیم ابھی یہ دعویٰ کر چکی ہے کہ اب وہ سارے راج کھل کر رہیں گے ممبئی کے جو بولی وڈ انڈسٹریز کے اندر ہوتے آ رہے ہیں اور اس پورے کھیل کو سمجھنے میں ادھو تھاکرے اور سنجر رہوت پوری بھومی کا بھی نبا رہے ہیں کیونکہ سنجر رہوت اور ادھو تھاکرے کا بیٹا جوادی تھی ڈھاکرے کا نام لگتار دوستو سامنے آ رہا تھا جس کے چلتے سنجر رہوت نے بھی ملاقات کی تھی دیو اندر فرڈنیش سے اور اس پر ملاقات کے بعد میں کئی بڑے بیان سامنے بھی آ رہے تھے کیونکہ بی جے پی کے اندر یہ منطری نے خود بیان دیا تھا کہ سنجر رہوت پوری طرح سے مہاراشترہ میں ہل چکے ہیں اور اب جلد ہی مہاراشترہ میں بی جے پی کی سرکار بنے گی جیسری رام کے ساتھ میں وہیں اگر آپ بھی سوسان سنگھ راجپوت کے بہت بڑے فین ہے دوستو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا آپ کا کرتو یہ بنتا ہے اور آپ بھی کنگنا رانوت کے سمرتن میں ہیں کیونکہ کنگنا ایک دیس کی بیٹی آواز بن کر پورے بولی وڈ سے لگا کر راجنیتک پارٹیوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے کنگنا پر بھی کئی سوال اٹھائے گئے تھے یہاں تک کی ممبئی پولیس نے کنگنا پر ہی جانچ پرتال شروع کر دی تھی کہ کنگنا رانوت کا ایک پرانا ویڈیو انٹریویو سامنے آرہا تھا اس کے اندر کنگنا خود لینے کی بات کو قبول کر رہی ہے اور ان کے ساتھ بھی کوشتاج کی جائے گی دوسری اور پائل گوست و انہورہ کشب کو لے کر بھی نیا خلاص اپڈیٹ سامنے ہو چکا ہے کہ انہورہ کشب نے ان ساری باتوں کو قبول کر لیا ہے وہ بھی قریب دو سو لڑکیوں کے ساتھ میں اس بات کو قبول کیا ہے انہورہ کشب نے جو پائل گوست نے بڑے کھلا سے کیے تھے اور انہوں نے پائل گوست نے پی اے موڈی سے بھی گوار لگائی تھی کہ ان کو بھی نیا دیا جائے سی بی آئی سوسان سنگھ راجپوت اور دیساز سالیان کے ساتھ ساتھ میں جس کی وجہ سے ادھو تھاکری بھی ہلتے ہوئے نظر آ رہی تھے کہ بولی وڈ کو بدنام کرنے کی ساجس رچی جا رہی ہے اور مہاراستہ کی بجائے یو پی کے اندر جو سب سے بڑی فلم انڈسٹری بنائی جا رہی ہے اس کو لے کر بھی انہوں نے سوال اٹھائے تھے جس کی وجہ سے بولی وڈ کا پوری طرح سے بے نقاب چہرہ سامنے آ چکا تھا اور ادھو تھاکری کی کرسی بھی گرنے کی استطیق میں پوری طرح سے دوستو آ چکی تھی وہیں اب درما پروڈیسر کے سیتیز نے کو ایک سپیسل کورٹ کے اندر ان کی سنوائی چل رہی ہے اس دوران بڑی اپ ڈیٹ سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ سیتیز کو اگلے دس دنوں تک پھر جوڈیسری کے اندر رکھا جائے گا ان کے ساتھ ان سی بی کی ٹیم پھر پوستاج بھی کرے گی اور اس پوستاج کے دوران کئی بڑے خلاصے ہونے کی پوری سمباونا جتائی جا رہی ہے اور یہاں تک ہی اندیسہ میڈیا سوتروں کے حوالے سے یہی لگ رہا کہ ہو سکتا ہے کہ سیتیز کو جب بھی ان سی بی کی ٹیم پوستاج کے لیے لے کر جا رہی ہے تو وہ لگا تھا راجنہ تک دباب بنا رہے اور ان سی بی کی ٹیم نے یہ کھل کر دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پسلے پانچ دنوں سے لگا تھا سیتیز کے جو سمپرگ ہے جو بڑے بڑے کانٹیکٹ ہے ان کو دباب بنایا جا رہے ہیں ان سی بی کی ٹیم اور سی بی آئی کی ٹیم پر لیکن ان سی بی نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب اس پورے کھیل کا پردہ پاس ہو کر رہے گا چاہے اس کے کنیکشن کہیں سے کہیں تک جڑے ہو کیونکہ سی بی آئی اور ان سی بی کی ٹیم نے اب جیرو لیول سے اپنا آپریسن شروع کر دیا ہے اور اس آپریسن کے اندر کئی بڑے کھلا سے بھی دھیرے دھیرے سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے عدب ٹاکرے کی سرکار پوری طرح سے بے نکاب چہرہ کھل کر سامنے آ رہا ہے اور کنگنا رانوت میں جو دعویٰ کیے تھے وہ سارے کی سارے صحیح ثابت ہوتے ہوئے جا رہے ہیں یہ آپ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ چینل کو سسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نئے اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترم